اسلام علیکم بائی اگریزون یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں غلام مہدین ابھی میں مرسیکل پہ جا رہا ہوں گندم کو دیکھنے کیونکہ زلرحیمیار خان کے کچھ علاقوں میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے چاند دوستوں سے معلوم ہوا ہے بنگلہ منٹھار اور ٹلو بنگلہ کے چولستانی علاقوں میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی گندم کی فصل بلکل ہی رنگ تبدیل کر چکی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھا ہوں کہ کس صورتحال میں گندم ہے دانا ابھی پتہ نہیں کہ پکہ ہے یا ابھی کچھا ہے مطلب خوشک ہوا ہے اچھی طرح یا نہیں ہوا آئیں آپ کو بھی گندم کی سیر کرواتا ہوں آپ کو بتاتا چلوں آج پچیس مارچ شام چار بجے کا وقت ہے دوزر بائیس یہ رہا میرا مرسیکل سیڈی اس پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں ہر طرح پی گندم سفید اور ملکل پکنے کے آخری مرحلے میں ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دائیں طرف والی سیڈ جو ہے نا یہ ہے چک چھتر باسیا اور بائیں طرف والی چک چھتر باسیا تیسی لیاکترپور اور خانپور کا یہ علاقہ ہے میں آپ زمین میں جہاں پہ میری گندم ہے وہاں پہنچ چکا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم تو کافی جگہوں پہ ہے کہیں چار اکڑ کہیں دو اکڑ کہیں مختلف پلارٹس ہیں تو یہ بارہ اکڑ کا ایک کھیت ہے یا ایک زمین کی لارٹ ہے جسے ساڑھے بارہ اکڑ کی لارٹ کہتے ہوتے ہیں ہام زبان میں تو میں ابھی وہاں پہنچ گیا ہوں تو آئیں آپ کو اس ورائٹی کے بارے تمام تفصیلات بتاتا ہوں تو آؤ چلیں یہ رہی فخر بکھر 2019 ورائٹی ماشاءاللہ بہت اچھی حالت میں کھڑی ہے اور متوقع ہے کہ 50 پلس سے اس کی عوست آئے گی آپ بھی بتائیے گا کہ اس کی کیا صورتحال ہے مزید جب اس کی ہارویسٹنگ ہو جائے گی کٹائی وغیرہ ہو جائے گی تو اس کے جھاڑ کے متعلق بھی میں آپ کو ضرور اگاہ کروں گا تو اس کو مشکل سے پانی لگایا تھا مطلب کہ خوراک بھی بہت کم دی ہے اس کو ایک برے ڈی اے پی ہے ایک این پی اور کچھ اکڑ میں ایک یوریا ہے اور کچھ اکڑ میں دو یوریا ہے امید ہے کہ اس کا قد ساڑھے تین فٹ تو پکا ہے نا اور ہائٹ بہت اچھی ہے فخر بکھر کی خوراک بہت کم لیتا ہے فخر بکھر اور جھاڑ پچھلے سال ہمارے پانچ اکڑ تھے تو چھیلیس من کی عوستہ ہی تھی اس بار امید تو اچھے کیا ہے اللہ تعالی خیر کرے جو بھی عوستہ آئی وہ ضرور آپ کو بتائیں گے دانہ بھی تھوڑا سا سکت ہوا ہے اور دانہ بھی پختہ نہیں ہوا تو یہ دس دن تو ضرور لے جائے گی یہ والی گندم اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عبدستار دوہزار دو بریٹی ہے بہت ہی جلدی پک جاتی ہے میرے دو کھیت ہیں جو کہ ایک میں فخر بکر اور ایک میں عبدستار دوہزار دو بھی جا گیا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی خوراک میں عبدستار بالکل ہی دانہ مچور کر چکا ہے سخت کر چکا ہے جبکہ فخر بکر ابھی کچھی حالت میں ہے مطلب کہ دانہ مکمل ہے لیکن تھوڑا سا سخت ہو ہے باقی دانہ کچھا ہے ابھی ہیٹ بہت اچھی کرتا ہے اور جھاڑ جو اوپر بنا ہوا ہے آپ خود دیکھ لیں یہ تقریباً ایک فٹ کا جھاڑ نظر آ رہا ہے اوپر والے ایک فٹ میں سٹے ہی سٹے نظر آئیں گے باقی جو بھی جھاڑ آیا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے زلہ رحیمیر خان کے کچھ علاقوں میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے خاص طور پر چولستان سے ملحق جو علاقے ہیں جیسے بنگلہ منٹھار کا علاقہ ہے ساتھ کابات کا اور لیاقت پور کے کچھ چولستانی علاقوں میں بھی کٹائی شروع ہو چکی ہے لیکن زیادہ رجحان جو ہے نا وہ بنگلہ منٹھار وغیرہ اور جزبان میں ہے اور حکومت پنجاب نے ابھی تک گندم کی پرائس کا تسلیب اخیلان نہیں کیا وزیر زراعت فخر امام صاحب نے سمری آگر سال کی ہے جو سفارشات ان کی ہیں بائیس سو ریٹ کے حوالے سے لیکن نوٹیفکیشن پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نہیں نکالا گیا ابھی تک پنجاب گورنمنٹ بائیس سو ہی ریٹ کرے گی سندھکومت اس معاملے میں بہت ہوشیار ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے بہت پہلے سپورٹ پرائس جو بھی گندم کی ہوتی ہے اس کا اعلان کر دیتی ہے اور خرید بھی کرتی ہے اور انہیں وقت کے تقاضوں کا مکمل پتہ ہوتا ہے کئی مہینے پہلے سے انہوں نے بائیس سو ریٹ کر دیا ہے جو کہ اچھی بات ہے سندھ میں گندم آ بھی چکی ہے اور سادکاباد میں بھی گندم آ چکی ہے لیکن وہ باراستہ شیٹ کٹ وغیرہ اور مین راستے کے ذریعے سے سندھ کے علاقہ جات میں جا رہی ہے بائیس سو پچاس تک سننے میں آ رہا ہے کہ سادکاباد کی منڈی بھی جا رہی ہے اور کھلے عام خرید و فروخت ہو رہی ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے نہ کوئی باردانے کا اور نہ کوئی اس طرح کی صورتحال کا یکم اپریل سے پنجاب کے زلہ رحیمیار خان میں بہت سے علاقوں میں گندم آ جائے گی پکر بکر بریٹی ماشاءاللہ بہت اچھی حالت میں اس وقت ہے اور امید تو پچاس کی ہے کیونکہ گندم گری نہیں ہے گرنے سے بچ گئی ہے اور اچھی حالت میں دانے کا سائز بھی ٹھیک لگ رہا ہے تو جو بھی ہوگا آپ کو ضرور بتائیں گے اور کوشش ہے کہ پندرہ اپریل کے دوران کپاس کی کاشت کا کام شروع کیا جائے تو امید کافی ہے کہ ہم اس کی کٹائی پانچ دس اپریل کے دوران کریں گے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک سبسکرائب کیجئے گا اس چینل کو اللہ حافظ